آج سمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے کسی بھی کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والے وقت کی بدلتی ہوئی ضروریات سے آگاہ ہو ایک کمپنی جس کی مستقبل پر گہری نظر رہتی ہے اور ہمیشہ نئے تقاضوں کے مطابق جدید حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ ہے ملت ٹریکٹرز ملت کا شمار پاکستان کے سب سے معروف اور صفحے اول کے کاروباری اداروں میں کیا جاتا ہے ضروریات میں جدد لانے اور ملت میں آٹو انڈسٹری کی بنیاد ڈالنے میں اس کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے ضروری مشینوں کی تیاری میں اسے ایک لیڈر کا مقام حاصل ہے ٹریکٹرز آجی کا مصبوب دھانچہ نامور پارٹنرز سرویس کا عالی میار اور مصنوعات کی سب سے زیادہ تعدہ اس کی برطری کو ثابت کرتے ہیں انیس سو چونسٹھ میں رانہ ٹریکٹرز کے نام سے قائم ہونے والی اس کمپنی نے میسی فگسن کے اشتراک سے پاکستان میں پہلی بار دنیا کے بہترین ٹریکٹرز اور زرعی آلات متعارف کرائے اس طرح زرعات کے میدان میں مشینی دور کا آغاز ہوا ابتداء میں مکمل تیار شدہ ٹریکٹر دھرامت کیے گئے پھر جزوی تیار شدہ ٹریکٹر دھرامت کیے جانے لگے یوں کمپنی قدم قدم لے کر ترقی کرتی گئی انیس سو بہتر میں قومی تحویل میں لیے جانے کے بعد اسے نئی شناخت ملی ملر ٹریکٹرز لیمیٹڈ پھر یہ ایک تاریخ سال سفر پر روان دبا ہوئی انیس سو تیہتر میں میسی فگسن اور پرکنز کے ساتھ ٹیکنالوجی کے تبادلے کا معاہدہ ہوا اور ٹریکٹر انجن اسمبل کیے جانے لگے پھر مختلف پرزاجات مقامی سطح پر تیار ہونے لگے یہ خود انحساری کی جانب ایک بڑا قدم تھا اس سے ملکی اوٹو انڈسٹری میں بھی تیزی سے ترقی ہونے لگی پاکستان کے ذرعی انقلاب میں ملت میں بے مثال کردار ادا کیا ہے ذرات کے میدان میں جدید طریقے متعارف کرائے اور کائشتکاروں کے لیے واقع فائد ٹریکٹرز کا حصول ممکن بنایا ٹریکٹروں اور ذرعی آلات کے بڑھتے ہوئے استعمال سے کسانوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا اور دہات میں خوشحالی پھیل دی گئی ملت میں اپنی قومی خدمت امدہ کارکردگی اور معیشت میں اہم کردار کی بدولت بے شمار ایسازات حاصل کیے ہیں ٹریکٹرز آزی میں اسے دنیا کی سولوی بڑی کمپنی مانا جاتا ہے اور اس کا شمار ایشیا کے دو سو بہترین کاروباری اداروں میں ہوتا ہے پاکستان کے سٹاک ایکسچینج گزرشتہ کئی برسوں سے ملت ٹریکٹرز کو چوٹی کی پچیس کمپنیوں میں سے ایک مانتے آئے ہیں ملت کی اصل طاقت اس کی افرادی قوت ہے جو اپنے کام میں پوری مہارت رکھتی ہے گاہکوں کو بہترین کالیٹی اور سرویس کی فراہمی میں کمپنی کے ہر فرد اور اس کے ٹیلرز کی لگن اور محنت شامل ہوتی ہے ملت کمپنی ملکی ضرورت کے مطابر مختلف ہارس پاور کے ٹریکٹر تیار کر رہی ہے سو اور اس سے زیادہ ہارس پاور کے ٹریکٹر درامت بھی کیے جاتے ہیں زرعی استعمال ہو مال کی ترسیل یا تعمیراتی کام ملت کے ٹریکٹرز بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ساٹھ فیصد سے زیادہ مارکٹ شیئر کے ساتھ ملت ٹریکٹر سازی میں سب سے آگے ہے اپنے بھروسہ مند کاروباری شراکتداروں کی مدد سے ملت آلہ میار کے ذرعی آلہ بھی تیار کر رہی ہے یہ زمین کی تیاری، فصل کی کٹائی، بھوسہ یا اناج کو زخیرہ کرنے اور دیگر کاموں میں بے حد کارامت ثابت ہوتے ہیں ملت ٹریکٹر ہماری کسی نسل استعمال کر رہی ہے ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے زمین کی تیاری سے، فصل کی کٹائی تاک اور فصل کو منڈی تاک پچانے کے لیے ملت ٹریکٹر ہی ہمارے کام آتا ہے میسی فگوسن ٹریکٹر کی تیاری میں استعمال ہونے والے نوے فیصد سے زیادہ پورسہ جات مقامی طور پر تیار کیا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے باقی فائی ٹریکٹر مانا جاتا ہے ملت ملک میں یورپی مایار کے مطابق ماحول دوست ٹریکٹر انجن تیار کرنے والی واحد کمپنی ہے اسے پاکستان میں ماحول دوست انجن کو ٹیسٹ کرنے کی پہلی لیبوٹری قائم کرنے کا احزاز بھی حاصل ہے مصنوات کی فروغ اور بادست فروغ سروس کے لیے کمپنی کے ڈیلرز اور جدید آلات سے آراستہ ورکشاپس ملک بھر میں موجود ہیں ہم اپنے علاقائی کسٹمر کو اس کی ڈیلیز پر اچھی سے اچھی اپٹر سیل سروس مہیا کرتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کے پارٹ مہیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کسٹمر کا اعتماد ہمارے اوپر دن بھڑتا جا رہا ہے پچاس سال سے زائد تکنیکی مہارت کی بنیاد پر ملک آج اپنے پارٹنر ایکو کے اشتراک سے مختلف ممالک میں ٹریکٹر برامت کر رہی ہے کارکردگی اور قیمت دونوں لحاظ سے انہیں بینل اقوامی منڈیوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے آئندہ برسوں میں ٹریکٹر کی برامتات میں کمپنی اپنا کردار بڑھتا ہوا دیکھتی ہے ملک گروپ پانچ کمپنیوں پر مشتمل ہے جو اپنی اپنی سنت میں صفحے اول کی کمپنی مانی جاتی ہے ملک نے اپنے کاروبار کو غصت دیتے ہوئے ڈیزل انجن فوک لیفٹر اور جنریٹر کے شعبے میں قدم رکھا تیم اور چار سیلنڈر سے چلنے والے ان جنریٹرز میں دنیا کی نمبر ون پرکنز ٹکنولوجی سے تیار کردہ انجن استعمال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیم موور ڈیزل انجن بھی تیار کیا جا رہی ہیں جنہ صرف سرائی بلکہ سنتی اور دوسرے شعبوں کی پیداواری صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کر رہے ہیں تین ٹن کے فوک لیفٹر ہیلی کمپنی کے لائسنسے تیار کیا جاتے ہیں ملت ایک فرش شناس کمپنی ہے جو اپنے کاروباری مقاصد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھلائی اور ماہول کے بچاؤں کو بھی بے حد اہمیت دیتی ہے دیگر فلاہی کاموں کے علاوہ یہ صحت اور تعلیم کے منصوبوں اور ملازمین کی ٹریننگ میں بڑھ چڑھ خرصہ لیتی ہے ملت ہمیشہ اپنی ماہول دوست پولیسیوں پر عمل کر دیائی ہے گرین انجن کی تیاری ماہول کے تحفظ اور توانائی کی بچت کی روشن مثال ہے ملت نام ہے ولولا انگیز قیادت اور قابل افراد کا ان کا عظم ایک ہے کہ کمپنی آگے سے آگے بڑھے بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور اپنے شراکتداروں کے مفادات کے لیے ہر ممکن کوشش کریں ملت گروپ کی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے آئندہ سالوں میں ذریعی مشینوں کی برامدات میں بددریج اضافے سے کمپنی بہت سے ممالک کی مانگ پوری کر سکے گی اور اس سے ملک میں ترقی کی نئی راہیں کھلتی جائیں گی ملت گروپ کی ترقی کی